اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ بیٹ پوائنٹ چینل دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم پیرٹ کو باتیں کرنا سکھا سکتے ہیں اور یہ کونسی نسل کے پیرٹ ہوتے ہیں جو باتیں کرنا سیکھتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ توتے مٹھو وغیرہ سیٹی وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کا نام لے رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ یا بسم اللہ یا اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی بڑے اچھے طریقے سے اور کلیر آواز میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کس طرح طریقے سے ان کو سکھایا جاتا ہے آج اسی ٹوپک یہ ٹوپک ہے ہمارا دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ باتیں کرنے والا پیرٹ جو ہوتا ہے وہ انمول ہوتا ہے اس کی قیمت آپ مو مانگی مانگ سکتے ہو اور بعض شکین حضرات اس کے مو مانگے آپ کو پیسے بھی دے دیتے ہیں اگر مارکٹ میں ایک عام توتے کی قیمت دس ہزار ہے تو اگر وہی توتہ اسی ایج میں اسی کنڈیشن کا باتیں کرنے والا توتہ ہے تو آپ اس کے بیس تیس ہزار بھی مانگ سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی پیرٹ باتیں کرنے والا پیرٹ ہے تو آپ اسے کسی کے سامنے باتیں کرواتے ہو تو وہ بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے بڑا حیران ہوتا ہے اور بڑا خوش بھی ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ پیرٹ یار میں لے لو میرے پاس ہونا چاہیے یہ تقریبا شوق بہت لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے دوستو تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ باتیں رنگ نیک سیکھتے ہیں راہ رنگ نیک بڑی آسانی سے اور بہت جلد سیکھ جاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ تر پیرٹ باتیں کرتے ہیں وہ راہ کی نسل میں سے ہی ہوتے ہیں اور صحیح معنی میں اگر ہم کہیں کہ باتیں کرنے والا توتہ راہ ہے تو اس میں کوئی شاک نہیں ہوگا یہ بات حقیقت ہے کہ جو صحیح باتیں کرتا پیرٹ ہے وہ راہ ہے دوستو راہ پیرٹ کا بیبی اگر آپ نے باتیں سکھانی ہے تو آپ کو بیبی لینا پڑے گا بیبی اس وقت آٹھ سے دس بارہ کی ریج میں دوستو مل جاتا ہے دس بارہ ہزار کی بات کر رہا ہوں دوستو دوستو راہ کا بیبی اگر آپ پنوں پر لیتے ہیں اسے آپ ہینٹ ایم کرواتے ہیں ہینٹ ایم رکھتے ہیں رکھنا پڑے گا آپ کو وہ سب سے بیسٹ ہے چھوٹا جتنا چھوٹا بچہ لیں گے اتنا ہی وہ جلدی سیکھے گا اور منوس ہو جائے گا آپ سے جتنا وہ آپ کے قریب ہوگا اتنی ہی جلدی آپ سے وہ متاثر ہوگے باتیں آپ کی آپ کی ہی جو باتیں آپ کریں گے اس کے ساتھ وہ سیکھ جائے گا لیکن باتیں سکھانے کے لیے آپ کو اس کا جو ڈر ہوتا ہے پیرڈ کا وہ آپ کو اتارنا پڑے گا وہ اس کا تب ہی اترے گا جب آپ اس کو فیڈ کروائیں گے کھانا کھلائیں گے تو اس کا ڈر بہت جلد ختم ہو جائے گا وہ آپ کے قریب آپ کے کندے پہ آپ کے ہاتھ پہ آسانی سے آرام سے بلا ججک بلا ڈرخوف وہ بیٹھتا رہے گا پھر یہ جو طریقہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں باتیں سکھانے کا یہ ایک آزمایا ہوا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک ٹرک ہے یہ ایک طریقہ ہے دوستو جب آپ کا پیرٹ چھ ماہ کی عمر کراس کر جاتا ہے پھر اس کی ایج باتیں سیکھنے کی آ جاتی ہے اس سے پہلے وہ نہیں سیکھے گا اور اگر یہ آپ نے دو دن ماہ ویسے ہی نکال دیے اور پھر بھی نہیں سیکھے گا یعنی چھ ماہ سے اوپر جب وہ جاتا ہے تو اس کی ایج باتیں سیکھنے کی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایج تقریباً چار پانچ مہینے تک اس کی باتیں سیکھنے کی یہ جو ہوتی ہے اگر اس ٹائم میں آپ اسے باتیں نہیں سیکھائیں گے تو وہ پھر نہیں سیکھے گا دوستو کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے پیرٹ کو کوئی بھی ایک بات جو آپ اسے سکھانا چاہتے ہیں وہ بار بار اس کے پاس آپ کو بولنا پڑے گی جیسے مٹھو سیکھانا ہے تو مٹھو یہ بار بار آپ کو اسے کہنا پڑے گا لیکن آپ یہ ذرا غور کریں کہ جب بھی وہ آپ کو کوئی ریسپانس دے یا اس کو سنے یا کہنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لئے اچھی جو سے بڑی من پسند چیز ہے اس کی وہ آپ نے اس کو ڈالنی ہے مثال کے طور پہ آپ نے اسے کہا مٹھو میاں مٹھو اس نے ہلکی سی توجہ دی اور تھوڑا سا بولنے کی کوشش کی تو ساتھ ہی آپ نے اس کو وہ چیز ڈال کے کچھ دیر کے لئے خاموش ہو جانا ہے یہی عمل آپ ایک دو گھنٹے کے بعد دوبارہ کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ بیٹھ کر میاں مٹھو میاں مٹھو میاں مٹھو کہیں گے وہ پھر کہنے کی کوشش کرے گا جب بھی وہ کوشش کرے ہلکی سی بھی آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی چیز دے دی نہیں ہے جو اسے بڑی پسند ہو کھانے کے لئے کھانے کے لئے اتنا پیٹ بھرکے نہیں دینا کہ وہ ایک دفعہ کھائے اور بس بیٹھ جائے یعنی اس کو اس چیز کا احساس کرانا ہے کہ اگر وہ بولتا ہے کوئی لفظ مو سے نکالتا ہے تو اسے یہ کھانے کی اس کی من پسند چیز ملے گی دوستو کوئی بھی جانبر آپ نے اکثر اوقات یہ جو تماشا دکھانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بندر یا ڈاغ بلیاں چھوٹے چھوٹے ڈاغ ہوتے ہیں یہ انہوں نے ایسے ہی ان کا طریقہ سب کا سیم ہی ہے سکھانے کا تو یہ ان کو تھوڑا سا بھکھا رکھتے ہیں طریقہ تو ایسے ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ایسے ہی کرتے ہیں اور جب بھی ان کو کوئی بات سکھانی ہوتی ہے اس کو بار بار یہ دہراتے ہیں کہتے ہیں جو ہلکا سا بھی ایکشن اگر جانور لیتا ہے تو اس کو کھانا دے دیتے ہیں یعنی وہ اس بات پر اس بات کا اسے پورے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ عرکت کروں گا پھر مجھے کھانا ملے گا اس عرکت سے مالک جو ہے میرا یہ خوش ہوتا ہے تو دوستو یہی طریقہ اس کو ہوتا ہے باتیں سکھانے کا آپ تھوڑا سا اس کو بھکا رکھنا پڑے گا آپ کو اور بار بار کوئی بات آپ کو جو بھی آپ نے سکھانی ہے وہ ریپیٹ کرتے جائیں کرتے جائیں اس کے پاس بیٹھ کے جب ہلکا سا ایکشن لیا اس نے تو اس کو فوراں آپ کا اس طریقے سے یہ بہت جلد باتیں پک کرنے لگے گا اور آپ جو بھی سکھائیں گے وہ سیکھتا چلا جائے گا اس کا یہی طریقہ کا ہے ہاں آپ نے اس کو فل کھلا پھلا کے جناب زبردست ڈکار مروادی ہے تو پھر آپ جو مرضی اس کے ساتھ کہتے رہیں جو مرضی بولتے رہیں اس کان سے سننا بھی نہیں ہے تو محنت تو اس میں آپ کو کرنی پڑے گی کچھ ماں کی محنت ہوگی یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے آپ کو ایک دو مہینے اس کے ساتھ کھپنا پڑے گا سر کھپانا پڑے گا تو پھر جا کے یہ گرنٹی والی بات ہے کہ یہ باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو کیا سکھانا ہے اکثر توتے بسم اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کسی بچے کا نام اور کئی توتے تو میں نے دیکھے ہیں جو پوری پوری باتیں بھی پوری پوری الفاظ لمبے چوڑے جملے بولتے ہیں دوستو جیسا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ بیٹا بارش ہو رہی ہے بیٹا کھانا کھالو اس طریقے سے دوستو جتنی بھی زیادہ لمبی چوڑی باتیں آپ کا پیرٹ کرے گا اتنا ہی انمول ہوتا جائے گا تو اگر آپ کو شوق ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرٹ کو باتیں سکھائیں تو طریقہ کار دوستو یہی ہے اسی طریقے کے تحت آپ کا پیرٹ جو ہے وہ باتیں سیکھ جائے گا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ